لنڈن ہائی کورٹ میں ایک دلچسپ کیس کا آغاز ہوا ہے اور یہ کیس شروع کرنے والے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہے اور آپ شاید حران ہوں گے یہ سن کر کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے یہ کیس کس کے خلاف شروع کیا ہے یہ کیس متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے اپنے ہی جو سابک ان کے بانی رہنوہ ہیں الطاف حسین ان کے خلاف شروع کیا ہے پندرہ ملین پاؤنڈز کا یہ کیس ہے جو انیشیل جو کلیم ہے وہ پندرہ ملین پاؤنڈز کا ہے لیکن متعداکومی مومنٹ پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اس میں تقریباً پندرہ سے بیس ملین پاؤنڈز مزید انوارڈ ہیں جس کے حوالے سے ڈسکلوئیر مانگے جائیں گے لیکن کیس کی بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہے جو ہمارے پاس ایکسلوسفلی جو ہمیں جو پیپرز رسیب ہوئے ہیں کورٹ ذرائع سے وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جو متعداکومی مومنٹ پاکستان کے امین الحق ہیں امین اے ہیں فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے لینڈن کی ایک لا فہم ہے لیجس چیمبرز اس کو انسٹرکٹ کیا ہے اور جو انسٹرکشن دی گئی اس میں یہ کہا گیا یہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ جو اس فقط جو سات پراپرٹیز ہیں جو متعداک کے بانی کی جو اس فقط ان کے استعمال میں ہیں وہ سات کے سات پراپرٹیز امکی ام پاکستان نے اس کے اوپر اپنا دعویٰ جاری کیا ہے امکی ام پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں جو سات پراپرٹیز ہے جس میں جس میں جو امکی ام کا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ شامل ہے متعداکے بانی کا گھر ہے ویڈ چرچ لین کی دو پراپرٹیز ہیں اور اس کے علاوہ چار اور پراپرٹیز بنتی ہیں ان ساری پراپرٹیز کے حوالے سے امکی ام پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ متحدہ کے بانی نے ان پراؤپیٹیز کو ایک ٹرسٹ میں ڈالا تھا اور اس ٹرسٹ میں یہ برطانیہ کی جو قانونی ادارے ہیں اس میں وہ ان رائٹنگ دے چکے ہیں کہ یہ ان پراؤپیٹیز کی جو بینیفیشل آنر ہیں وہ ایمکیم پاکستان ہے ایمکیم پاکستان کے کارکن ہے اور ایمکیم پاکستان میں جو مختلف جو شہدہ ہیں ان کی فیملیز ہیں لہٰذا اس قانون کا حوالہ دیتے ہوئے جو لیگز چیمبرز میں جو یہاں پر جو کوٹ پروسیڈنگز ایشو کی ہیں اس میں یہ اور یہ کوٹ پروسیڈنگز اس سوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں بہت اہم ہے کہ یہ ایشو ہو چکی ہے یہ وہ لیٹر نہیں ہے جو لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پبلسٹی کی جاتی ہے لیٹر کی سٹیج سے پہلے یہاں پر جو باقاعدہ طور پر لندن ہائی کورٹ نے جو آپ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ کوٹ کلیم ہے جو ایشو کیا گیا اس کوٹ کلیم میں متحدہ حکومی مومنٹ پاکستان کی طرف سے جو پارٹی بنایا گیا ہے جن لوگوں کو اس میں نمہ ون پر متحدہ کے بانی شامل ہیں اس کے علاوہ ان کے کزن ہیں افتحار حسین ان کو شامل کیا گیا ہے ان کے بھائییں اقبال حسین جو امریکہ میں رہتے ہیں لیکن اس ٹرسٹ جو ٹرسٹیز ہیں ان ٹرسٹیز کے لسٹ میں وہ شامل ہیں لہذا ان کو بھی پارٹی بنایا گیا محمد انور تارک میر قاسم رضا ان کو پارٹی بنایا گیا ہے اور یورو پراپٹی ہے جو ایک انٹیٹی ہے جو کہ انڈیویجول نہیں ہے ایک انٹیٹی ہے لیکن اس کو بھی آہ پارٹی بنایا گیا ہے چونکہ اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ جو یورو پراپٹی ہے وہ ایک بحیکل ہے جس کے ذریعے متحدہ کے بانی نے مختلف پراپٹیز خریدیں اور ان پراپٹیز کا آگیا اب انہوں نے استعمال کیا جو کیس ہے اس کی بہت انٹریسٹنگ ڈیٹیلز ہیں اور اس جو کوٹ کلیم جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ متحدہ کے جو بانی ہیں انہوں نے اب تقریباً پچھلے پندرہ سے بیس سال یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان پراپیٹیز کا رنٹ پے کرنا تھا ایم کی ایم کو یہ سن کر آپ حران بھی ہوں گے لیکن یہ قانونی ایک حوالہ دیا گیا ہے قانون کو باقعدہ طور پر اس میں جو کلازز کو استعمال کیا گیا ہے کہ متحدہ کے بانی نے پچھلے پندرہ سے بیس سال کا رنٹ دینا تھا ان پراپیٹیز پر جو رنٹ انہوں نے نہیں دیا لہذا تقریباً صرف پانچ ملین پاؤنڈز تک تو ایم کی ایم پاکستان اب متحدہ کے اپنے جو ان کے بانی ہیں ان سے رنٹ کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جتنا عرصہ وہ ان پراپیٹیز میں رہے وہ اس کا رنٹ دیں اس میں بہت انٹرسٹنگ ڈیٹیل یہ ہے کہ اس میں ایک اس مختلف پیپرز کا حوالہ دیا گیا اور وہ پیپرز جو متحدہ کے بانی نے جو ان کی جو ڈیوورس سٹلمنٹ ہوئی تھی اپنی وائف کے ساتھ اس وقت انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ وہ ان پراپیٹیز کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے ان پراپیٹیز میں اپنی بیوی کو شیئر اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ اس یہ پراپیٹیز ایم کی ایم پاکستان کے ملکیت ہیں لہذا وہ تو صرف اور صرف وہاں پر ایک ویسے جو بینیفیشریز کے کہنے پر وہاں رہ رہے ہیں اب وہی بینیفیشریز جو اس وقت انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ ہاں متحدہ کے بانی کو اس حوالے سے جو جو فائزہ گبول ہیں ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے ان پراپیٹیز میں ففٹی پرسنٹ ملکیت نہیں دینی چاہیے وہی لوگ اب جو اس وقت انہوں نے بھی کہا تھا اب انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ اس میں جو ایم کی ایم کے بانی ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کی جو ملکیت ہے وہ ایم کی ایم پاکستان کے حوالے کر دیں اور انہی کورٹ پیپرز کو جو پریسیڈنٹ ہے اس کو یہاں پر اب سامنے لائے گیا ہے جو لجس چیمبرز کے جو نظر محمد ہے ان سے جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے ان کو انسٹرکشنز ملی ہے مطیدہ کومی مومنٹ پاکستان کی طرف سے باقاعدہ ان کو اس حوالے سے ہائر کیا گیا ہے اور لندن ہائی کورٹ میں آرلیڈیز سے پہلے اس حوالے سے انہوں نے جو کورٹ پروسیڈنگز ان کو ایشو کروایا ہے مطیدہ کومی مومنٹ لندن نے تصدیق کی ہے کہ مطیدہ کے بانی کو یہ پیپرز جو کورٹ پروسیڈنگز ہیں وہ مل چکی ہیں جو باقی لوگ اس میں جن کے نام آئے ہیں ان کو مل چکی ہیں محمد انور تارک میر افتخار حسین اقبال حسین وہ قاسم رضا ان سارے لوگوں کو جو کورٹ نوٹس ہے وہ ریسیو ہو چکا ہے محمد انور اور تارک میر کی پوزیشن اس میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور وہ یہ ہے اور ان کا بہت کروشل رول ہے چونکہ دونوں افراد آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ جو ایمکی ایم کی جو پروپیٹیز کے حوالے سے ان دونوں افراد نے آلیڈی ایمکی ایم کی جو بانی ہیں ان کے ساتھ یہ ڈسپیوٹ میں اور ڈسپیوٹ میں جب انہوں نے ڈسپیوٹ میں جو لیٹرز لکھے تھے اس وقت ایمکی ایم کے بانی کو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ویڈ چارچ لین کی دو پروپیٹیز محمد انور اور الطاف حسین کے نام پر ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پروپیٹیز وہ متعدہ کے بانی کو ٹرانسفر اس لیے نہیں کر سکتے چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان پروپیٹیز کے جو بینیفیشل آنر ہے وہ بینیفیشل آنر برطانوی قانون کے تحت وہ ایم کی ایم پاکستان ہے اور یہ کہ متعدہ کے بانی یہ لکھ کر دے چکے ہیں کہ وہ بینیفیشل آنر ایم کی ایم پاکستان ہے وہ آر لیڈی یہ دو افراد یہ ایک stated ان کی position ہے recorded position ہے جس میں وہ یہ اس بات کو تسلیم کر چکے اب ایم کی ایم پاکستان نے بہت ہی cleverly ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایک پورا ایک نیا case launch کیا ہے اس case کی بہت significance ہے ایم کی ایم کے جو بانی ہیں ان کے لیے خاص طور پر جو financial جو ان کی جو lifeline ہے یہ اس کے لیے بہت important ہے چونکہ یہ ساری جو properties ہیں جو اس میں تقریباً پندرہ ملین پاؤنڈز کے ان کی worth بنتی ہے ان کے صرف وہ خود ابھی وہاں پر رہ رہے ہیں بلکہ بعض properties سے ان کو rental income آ رہی ہے ان کے colleagues ان کے رشتدار اور ان کی جو اس وقت party کے جو structure کے جو کی لوگ ہیں وہ سارے ان properties میں رہ رہے ہیں ان properties کا جو مستقبل ہے وہ ایم کی ایم کے جو بانی ہیں ان کے جو اپنا جو financial ان کی جو sustenance ہے اس کے future کے حوالے سے بہت اہم ہے اس وقت متعدہ کے بانی کی جو financial situation وہ already اس حوالے سے وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں کہ ان کے legal cases پر ان کے پیسے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے last week report کیا تھا کہ دو million pounds کا اس وقت متعدہ کے بانی کو جو revenue and customs ہے انہوں نے ان کے اوپر جرمانہ کیا ہوا ہے جس کو والے کے اب challenge کر چکے ہیں لیکن اس جرمانے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے nineteen ninety five سے two thousand fifteen تک انہوں نے وہ income tax ہے وہ pay نہیں کیا اب وہ income tax کی وہ inquiry ہے وہ الگ سے چل رہی ہے اور اس میں بھی جو اس وقت تک کی جو صورتحال لگ رہی ہے وہ لگ نہیں رہا ہے کہ جو revenue majesty's revenue and customs ہے وہ کسی حوالے سے ان کو کوئی چھوٹ دے گا اور اس کے ساتھ جبکہ وہ سارے معاملات چل رہے ہیں آہ ان کے جو دیگر معلومات جو legal matters ہیں وہ کافی ان میں بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں لیکن یہ پیسوں کا جو باہر سے پیسے ابھی تک ان کو بہت سارے حوالوں سے مال امداد ان کو سپورٹ مل رہی ہے لیکن اب جو امکیم پاکستان نے جو شروع کی ہے یہ کاروائی یہ اس حوالے سے اب تک کی جو most serious reaction ہے کیونکہ امکیم پاکستان کا برطانوی قانون اس کو recognize کر رہا ہے کہ جو trust بنائے تھے ان trust میں امکیم کے بانی اور جو دیگر trustee's ہیں وہ مان چکے ہیں کہ beneficiary's امکیم پاکستان ہے اب امکیم پاکستان اپنے اس قانون کو جو وہ papers ہیں جو انہوں نے خود sign کیے ہیں جو سب نے اس فقط اچھے دنوں میں مل کر sign کیے تھے وہ papers لے کر اب وہ لینڈن ہائی کوٹ کے سامنے وہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے وہ اب کوٹ کے سامنے اپنے اس حق کو مانگنے جا رہے ہیں لیکن حق دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کوٹ کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن جہاں تک کوٹ کی جو papers کی بات ہے جو evidence کی بات ہے وہ سارے کے سارا متعددہ کومی مومنٹ پاکستان کے فیور میں لگ رہا ہے